اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین پروگرام رہنمائی میں آپ کا مذبان ڈاکٹر ایسمو و شرعالم حاضر خدمت آپ تمام کے خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین آپ جانتے ہیں اچھی طریقہ سے کہ پروگرام رہنمائی میں آپ کے معوشی موشرتی روحانی مسائل کا حل آپ صرف ایک ٹیلی فون کال پر معلوم کر سکتے ہیں دورانے پروگرام بھی اور پروگرام کے ارتدام پر بھی محترم ناظرین اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا یہ انوان ہے ہمارے اس پروگرام کا اور آپ جانتے ہیں اس بات کی حقیقت کو بھی پچھانتے ہیں کہ پروگرام رہنمائی میں آپ اپنے جسمانی امراض کا جو موزی سے موزی تر خضارہ خواستہ ہوں ان کا بھی علاج معلوم کر سکتے ہیں ناظرین محترم آپ اور ہم رہنمائی لیتے ہیں اللہ کے کلام سے قرآن پاک سے ہم رہنمائی لیتے ہیں احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اقوال بزرگادین کے جو اقوال مبارکہ ہوتے ہیں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارس کیا کہ آپ صرف ایک ٹیلی فون کال پر ہم سے تمام مسائل کا حل قرآن اور سنت کے مطابق معلوم کر سکتے ہیں اور اس پروگرام رہنمائی میں آج جو ہم نے موضوع رکھا وہ ہے شرف شمس یہ زمین و آسمان پروردگار عالم نے انسان کے مسخر کرنے کے لیے ان کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے یہ ہمیں حکم بھی ملا اور ان تمام کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں استفاضہ حاصل کرنے کے لیے بھی کہا گیا اسی طریقے سے یہ جو شرف کے اوقات ہوتے ہیں اس میں مختلف نقوش تیار کیا جاتے ہیں مختلف لوہ مبارکہ تیار کی جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب شرف شمس کا وقت آتا ہے یعنی کہ مارچن کے مہینے میں تو آپ لوہ شرف شمس سے استفاضہ حاصل کرتے ہیں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور یہ شرف کے اوقات میں یہ لوہ مبارکہ الحمدللہ روحانی و الفیٹرس پر تیار کر لی جاتی ہیں اور وہ آسانی سے لوگوں کو تقسیم کی جاتی ہیں اس میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوتی کوئی بالمشافہ ملاقات کر کے حاصل کرنا چاہے توبیو کر سکتا ہے ماہ فروری میں اس لوہ مبارکہ کی بوکنگ شروع جاتی ہے اس کے افادیت کے حوالے سے میں بتانا چلوں کہ ترقی کاروبار آندنی میں اضافے ہیں بیلون ملک سفر میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پریشانی ہو رہی ہو شادی کے معاملات بننا ہے ہو لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہو ان کو دور کرنے کے لیے ان تمام مسائل کے حل کے لیے تمیل علالت ہو لمبی مماری ہو رہی ہو اور شفا حاصل نہیں ہو رہی ہو اس حوالے سے آپ لوہ شرف حاصل کر سکتے ہیں لوہ شرف شمس یہ مارچ کے مہینے میں تیار ہوتی ہے اور فروری سے اس کی الحمدللہ روحانی ویلفر ٹیس پر بوکنگ شروع ہو جاتی ہے سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے صفحات حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں تو میں ارز ہی کروں گا آپ سے کہ آج سے ہی اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے روحانی ویلفر ٹیس کے یہ تیلی فون نمبر جو آپ کی ٹی وی سکین پر آ رہے ہیں یہ ادارے کی نمبر ہے یہ آپ ان نمبر سے کال کر کے اپنا نام والدہ گرام مکمل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کرائیے اور کس مقصد کیلئے آپ کو لوہ شرف شمس چاہیے اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے انشاءاللہ وطالہ وقت مقرر پر یہ لوہ شرف شمس آپ تک پہنچا دی جائے گی یا آپ کو بلوا کے دی جائے گی محترم ناظرین دنیا میں جتنی بھی اشیاء جتنی چیزیں پرمیدگار عالم نے اتاری ہیں ان سب کو کہ فوائد انسان کو حاصل کرنے کے لئے کہا گیا ہے یہ نقوش یہ لوہے یہ شرف کے اوقات کی معاملات یہ پڑھائیاں یہ وظائف یہ قرآن پاک یہ علاوات مبارکہ یہ سب آپ کے لئے ہمارے لئے محترم ناظرین آج کے پہلے گولر سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوش کرتے ہیں کہ ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم صاحب یہ کہتے ہیں والدہ کے بارے میں معلومات لینی تھی میری والدہ کی طبیت بھی خراب بہت زیادہ رہتی ہے مطلب نگراد وغیرہ انہیں ہم ہوتا ہے اور کہتے ہیں چکر سے انہیں بہت زیادہ آتے ہیں ہر وقت بس چھڑا پان والدہ کا نام بتائیے میری والدہ کا نام ہے چاننی بی بی ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں نانی کا نام بتائیے ٹھیک نانی کا نام نانی کا نام ہے سابرا بی بی ٹھیک ہے کراشی میں رہتے ہیں آپ لوگ جی جی اچھا دکٹر حضرت کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر کی پاس لے کے گئے تھے وہ کہتے ہیں کمزوری ہے کمزوری کی وجہ سے انہیں گھبرات وغیرہ رات میں آدھی رات کو چلنے لگ جانا اور آپ نے آپ میں بیٹھ کے سوچنا برچنا پوچھنا تو امی کیا ہوئے کہتے ہیں بس کچھ نہیں مجھے گھبرات ہو رہی ہے اچھا بیٹا ان کا بلیڈ پیشر جو ہے وہ نارمل لیتا ہے نہیں ان کا بلیڈ پیشر اکثر لوہ رہتا ہے لوہ رہتا ہے اچھا ان کی عمر کیا ہے ان کی عمر ہے تقریباً 45-45 سے اوپر گئے اچھا جی ٹھیک ہے کراچی میں رہتے ہیں بیٹا آپ لوگ جی جی سر بہت شکریہ آپ نے رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنی والدہ مہترمہ چاندنی بی بی کے حوال سے ہم سے معلوم کیا ہے سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں کہ مولا کریم ان کو صحت کاملہ آج لاتا فرمائے اثرات کے تھوڑے سے عاملات تو آ رہے ہیں جائچے کے مطابق انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گی روحانی ویلفر ٹیس پر ایک مرتبہ آپ تشریف لے کر آئیے یہ ایڈریز بھی آپ کی ٹریوی سکرین پر آ رہا ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی آ رہے ہیں تو آپ کو دو پہل دو بیزے شام چھے بھی جائے گے درمیان جمعت المبارک کے علاوہ آپ کسی بھی دن ان کو لے کر آئیے مکمل ان کا اسپیسٹیوال ٹریٹمنٹ روحانی لاج ہو جائے گا اور یہ روبہ سہت ہوں گی انشاءاللہ بہت جلدی فی الوقت ان کو ایک وظیفہ میں تجویز کر رہا ہوں آیت الکرسی سات بار سورہ فلاق سات بار سورہ ناز سات بار اول آخر تین تین مردہ و دوشی بیزار پانی پہ بھی دم کر کے ان کو پلائیں سونے سے پہلے اور ان کے چہرے پہ بھی دم کر دیا اگر یہ خود کر سکتی ہے نم تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد ان پہ یہ سورہ مبارکہ پڑھا کر دم کر سکتے ہیں محترم ناظرین گفتگو ہو رہی تھی لوہ شرف شمس کے حوالے سے اس کا دورانیہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور الحمدللہ پرگرام رہنمائی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مختلف لوہ مبارکہ کے حوالے سے مختلف شرف جو لگتے ہیں ان کی حوالے سے ہمارے پرگرام سے ہی رہنمائی دی گئی چاہے وہ وقت مشتری کا ہو لوہ زہل کا ہو لوہ شرف قمر کا ہو لوہ شرف شمس کا ہو اور میڈیا میں پہلی مرتبہ الیکٹرونک میڈیا میں پہلی مرتبہ ہم نے اس کو روشناز کرایا الحمدللہ اور ان شرف کے اوقات کے بنائیوی لوہ مبارکہ مثال کہ تمہیں لوہ مشتری بارہ سال بعد آئے تھا وقت تو ہم نے لوگوں کو بتایا آپ سب کو بتایا کہ اس سے فائدہ اٹھائیے ترقی روزگار کے لئے تیر بہت فائدہ اٹھائیے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہم سے لوہ مانگی اور ہم نے ان کو ان کے مقام تک لوہ پہنچائیں کہ اس کو یہ پڑھنا ہے اس پہ یہ پڑھنا ہے اس کا یہ کرنا ہے تو یہ الحمدللہ ہمیں اتاز حاصل ہے اسی طریقے سے روحانی یا جسمانی بیماریوں کے حوالے سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہمارے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے ان کا کہ کس بیماری یا کس پریشانی میں آئے تھے کتنے سالوں سے وہ اس کنڈیشن میں مبتلا تھے اور ہمارے یا کتنے ہفتوں میں ان کا علاج ہونے کے بعد روحانی میل فرٹیس پر وہ شفا پا گئے بفضل خدا ایک کالر ہے معلوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے معلوم کرنا تھا میرا نام روپی میری والدہ کا نام شہنار ساتھ بھائی میں نے ان کو پسند کرتے ہیں جنہوں کے بارے میں پھولنا تھا مجھے جی جی روپی آپ نے نام بتایا جی جی میں دارہ سال سے ان میں پسند کرتے ہیں لیکن وہ شادی نہیں کرتے ہیں اچھا وہ شادی نہیں کرتے ہیں یقیناً وہ آپ کو پسند نہیں کرتے ہوں گے پسند کرتے ہیں وہ بھی مجھے جی دوبارہ بتائیے ان کا نام شاہد خان ہے اور ان کی والدہ کا نام مبینہ خاتم شاہد خان مبینہ جی اچھا بتائیے بتائیے روپی بہن آپ کی کال ٹوپ ہو گئی بہت معذر چاہتے ہیں جب کالر ہمارے سے کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے ٹی وی سے اپنی آواز کو سننے کی کوشش نہ کیا کیجئے رات پروگرام دو بجے ہی ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں آپ اپنی آواز بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں بہرحال جو شخص بارہ سال تک اٹکا کے رکھے میری بات غور سے سمجھئے گا اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے بارہ سال یہ بارہ گھٹے نہیں ہیں بارہ سال تو بارہ سال جو شخص اٹکا کے رکھے تو آپ اس کا انتظار کیوں کر رہی ہیں کیوں اپنا سنہری وقت ضائع کر رہی ہیں یہ آپ کا گولڈن پریئرڈ کیوں ضائع کریا جب وہ آپ سے شادی نہیں کرنا جاتا ہے تو آپ ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں یہ کہا کہ معاملہ ہے کہ آپ ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اس دوران آپ کے یقیناً اچھے اچھے رشتے آئے ہوں گے وہ آپ نے ضائع کر دی ہوں گے تو میری بھی ایسا نہ کریں ایک بریک ہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد اس امید کے ساتھ کہ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ اور آپ یقیناً رہیں گے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام رہنمائی میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مہذبان ڈاکٹر ایسے مو بشرالم حاضر خدمت ہے اور ہم آپ کی کال لائف کال لے رہے ہیں اور ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کالر کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں کس پریشانی میں کس الجن میں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ رخصانہ دھائی نمبر یہ رخصانہ ہے لائن ڈراپ ہو گئی رخصانہ بھین دوبارہ ٹرائے کر لیجئے گا اور اگر آپ کو کال نہیں مل پا رہی ہے تو ان ٹیلی فون نمبر پر بھی رابطہ کر لیجئے جو دیگر نمبر ادارہ روحانی ویل فیٹس کے آپ کے پاس آ رہے ہیں محترم ناظرین و سامین بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے مختلف شرف کے اوقات میں لوہ مبارکہ تیار کرنا اور اب ہم گفتگو کریں گے آپ سے روحانی تذبیہ کے حوالے سے وہ روحانی تذبیہ جو تمام جائز مقاصد کے لیے آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اور آپ اس سے فوائد حاصل کریں گے یقیناً ایک کالر ہے اور ان سے بات کرنے کے بعد روحانی تذبیہ کے حوالے سے تفصیلاً آپ سے گفتگو ہوگی جی اسلام علیکم اسلام علیکم دعوصر وعلیکم اسلام میں روحانہ شاہد باب کر رہی ہوں جی روحانہ بہن دعوصر آپ میری تذبیہ تذبیہ تذب خراب رہتی ہے پورے جسم میں درد کبھی ٹانگ میں درد آپ کی امی کا نام بتائیے زبیدہ زبیدہ آپ کی عمر کتنی ہے میری تذبیہ ہے چالیس کے فورٹی یر جی جی اور اسب کچھ پریشانی دھر میں بھی ہے کبھی کام ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے ہم اور ہمیرے ہزبینڈ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور میرا بیٹا ہے وہ پہڑا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سو کامیاب کریں آمین 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 اچھا روحانہ بہن ایک سوال آپ سے کروں گا جی جی گلشتہ تین سال اور چار سال کے درمیان سے آپ کو رات میں نیند کی حال میں چونگ بھی جاتی ہے ڈر بھی جاتی ہے یہ سسلہ آپ کا چلہ اتنے عرصے سے جی کافی چلہ کافی دنوں سے وہ میں پریشان ہو رہی ہوں جی جی کراچی میں رہتی ہے رقصانہ مہین آپ جی میں کراچی منازم آباد میں رہتی ٹھیک ہے بہت شکریہ میری پہر رقصانہ آپ کی صحت کے لئے آپ کے بدسات کے خاتمے کے لئے آپ کے شہر کی ترقی کے لئے اور آپ کے صاحبزادے کے انتہانات میں کامیابی کے حوالے سے فتح و نصرت کے حوالے سے میں ذکرین دعا کروں گا آپ لوگوں کے نامی اس لئے ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ رات میں انفرادی عبادت کے اندر آپ کے نام لے کر آپ کے لئے دعائیں کی جائیں خصانہ میری بہن زیادہ سے علم العداد کے مطابق تو اثرات آ رہے اور یہ تمام الجھنے پریشانیاں اور رکاوٹیں ان بد اثرات کی وجہ سے ہیں آپ کو ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں اس پہ آج سے ہی حمل شروع کر دیجئے اور جتنا جلد ہو سکے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کیونکہ ہم خواتین کو بہنوں کو اکیلے نہیں بلاتے ہم کہتے ہیں گھر کے کسی فرد کے ساتھ روحانی ویلفر پر آئیے مکمل روحانی علاج کر آئیے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اور آپ سے بھی ارز کروں گا کہ آپ ٹیلی فون نمبر پر جو آپ کے ٹی وی سکین پر آ رہے ہیں اور جو وہ ایڈریس جو آپ کے ٹی وی سکین پر موجود ہے اس ایڈریس کو نوٹ کیجئے اور بالمشاہب ملاقات کیجئے مکمل روحانی علاج کر آئیے انشاءاللہ بہتری آجائے گی سورہ قلم کی آخری تین آیات ہر ایک آیات کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ دوسری بھی تاتھ اور اپنے پر دم کر کے سونا ہے سونا سے پہلے ہی روزانہ عمل کرنا ہے جی ایک اور کالر ہیں تاہا معلوم کرتے ہیں پرگرام رہنوائی میں تاہا نے کیوں کال کی ہے اسلام علیکم ہلو سلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والد صاحب جی میرے نام سوہ ہے سوہ جی جی اچھا ہمیں بتائے گے پی سی آر سے کہ تاہا سوہ 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 ٹھیک ہے امی کا نام امی کا نام نجمہ نجمہ جی سوہ کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں آپ مجھے اپنی پڑھائی کے بارے میں معلوم کرنا ہے کیونکہ میں جو پیپر دیتی ہوں وہ رک جاتا ہے بار بار رک جاتا ہے جی آہا بلکل یہ معاملات ہوتے ہیں نظر ابت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں ابھی آپ کی کال پر یاد آیا ہے کہ ایک دہن ہماری چار سال سے پریشان تھی ہیں بی بی ایس کے ایگزائم دے رہی تھی اور فیل ہو جاتی تھی جی اور ان کے لئے ہم نے دعائیں بھی کی وضائد بھی کیے ان کو نقوش بھی دی الحمدللہ کل ہی ان کی کال آئی کہ ان کے جو پیپر کلیئر ہو گئے الحمدللہ میں آپ کے لئے بھی دعا کروں گا سوا بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ تعلیمی معاملات میں آپ کو کامیابی حاصل ہو ترقی ہو اور فتوحات ہو اور جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ سلسل دور ہو جائیں یا اللہو یا وکیلو یا اللہو یا وکیلو یا اللہو یا وکیلو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں گے اب 66 ٹائم اول آخر تین دن مرتبہ دو شکریہ اور رب کریم کی بارکہ میں دعا کریں گی انشاءاللہ معاملہ حال ہوگا اور آپ سے بھی ارز کروں گا کہ آپ بھی روحانی ویلور پڑھائیے یہ کچھ بدنظری کی بھی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ترقی نہیں کر پاتا کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتا بہت شکریہ سواہا آپ نے پرگرام رہنمائی میں کال کر کے اپنا حصول تعلیم کی حوالے سے ہم سے معلوم کیا ہے جی جناب تو روحانی تذبیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تذبیر میں اپنے کیونے میں سے کہوں گا کہ اس تذبیر کو دکھائیں موترم ناظرین کو کہ کسی بھی آپ کو عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سلاوت قرآن پاک روزانہ کریں نماز پڑھگانہ پہ قائم ہو جائیں اور روحانی تذبیر حاصل کر لیں ہر مقصد جائز امور کے لیے یہ تیر بہتاف ہے جی ایک کالر ہے کالر ہے ہمارے حضرت علی ازغر معلوم کرتے ہیں علی بھائی کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں موتر ستر سال اچھا ڈاکٹر ناظرات کہہ رہے ہیں مختلف بیماری کو شکار ہو گئے بیماریاں بہت ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی طرح بھی جا رہے ہیں شفاہ نہیں ہو رہی ہے اچھا آپ کراچی میں رہتے ہیں کراچی میں رہتا ہوں اچھا پروگرام رہنمائی میں کال کر کے اپنی بیماریوں کے حوالے سے ہم سے معلوم کیا ہے سب سے پہلے تو دعا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سہت کاملہ آج لاتا فرمائے اور علی ازغر ایک وظیفہ تجویز کر رہا ہوں این یا علیو بحق لومائیل این یا علیو بحق لومائیل ایک سو دس مرتبہ اول آخر دن مرتبہ دوشی مرتبہ اٹھائیز دن یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ پانی پہ دم کریں گے پانی پییں گے اسی دوران روحانی ویلفر پر آئیے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل سے کم کیا جائے گا جو ریپورٹس آپ نے کرا لی ہیں میڈیکل ٹیسٹ ہو گئے ہیں ان تمام کی پورڈر کاپی آپ لے کر آئیے گا انشاءاللہ اس پر بھی سٹیڈی کریں گے اور جو بھی ممکن ہو سکا طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کو دباہ بنا کر دے جائے گی یہ محترم ناظرین وہ طب کا طریقہ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دنیا میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے الحمدللہ یہ آپ کو دیا جائے گا آپ کو دعا شفا کے نقش بھی دیئے گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ روبہ سہیت ہوں گے آپ کو سہتیابی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضرور ملے گی بہت شکریہ محترم ناظرین روحانی تزمیق کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے ترقی کاروبار آندر نہیں مضافہ بیلون ملک سفر میں کوئی سکر میں رکاوٹ ہے تو وہ بھی دور ہوگی گفتگو جاری رکھیں گے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ہمیرا جی اسلام علیکم ہمیرا بھین والیکم سلام جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا اس کا نا ہمیر ہے نا جی مجھے سے نشہ وشہ کرتا ہے اور گھر میں بھی بہت پریشان ہی رہتی ہے یہ پوچھنا ہے اچھا امیر کی والدہ کا نام کلسم بی بی کلسم بی بی ٹھیک ہے بہت شکریہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت ہی گندی لانت اور مسئلہ دوسرا بھی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہ گھر میں ہی نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں نا تو وہ نہیں ہوتا ہے اور دونوں کے بین بھائیوں کے رشتے میں رکاوٹ بھی بہت ہے بہت شکریہ امیرہ بہت شکریہ دیکھیں جی جب گھر میں تلاوت قرآن پاک نہیں کی جائے گی جب گھر میں نمازوں کا اعتمام نہیں ہوگا خواتین یعنی کے گھر میں نماز مزدہ دار اور پاکی تہارت کا اعتمام گھر میں نہیں ہوگا تو پھر کیسے آپ کو یقین ہے کہ وہاں خواہی سے جنات نہیں ہوں گے وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آئیں گے جب زیادہ خواستیں بڑھ جاتی ہیں تو روز ہی روزگار میں رکاوٹ پڑھ جاتی ہے ہم یہ سوچے لگتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کرا دیا کچھ جناتی معاملہ ہو گیا جبکہ اپنے عمال پہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیا طرز عمال ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے پروردگار کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکرے بن گئے ہیں برا نہیں مانیے گا ہمیرہ ان چیزوں کو ایک بھائی کی نصیت سمجھتے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو اب بل مشاول آقا دی جائے گا انشاءاللہ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا اور عمیر کے لئے اس کو نصیت کی عادت سے دور کر دیا جائے گا انشاءاللہ جی ایک کالر ہے ہم سے معلوم کرتے ہیں کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جی ہیلو حضرت سلام علیکم جی میں یہ پوچھنا چاہیوں کہ میرا رشتہ ہوا ہوا تھا آج سال سے نام کیا ہے آپ کا امینہ نام ہے میرا امینہ اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنا رشتے سے انکار کر دی انہوں نے کہیں اور منگ نہیں کر دی امینہ کی والدہ کا نام آپ کی والدہ کا نام سمینہ نام ہے ٹھیک ہے اچھا سمینہ جن سے آپ کا رشتہ تھا ان کا نام ان کا نام تلہا ہے اور والدہ کا نام نسرت ہے دوبارہ بتائیے تلہا نام لڑکے کا تلہا گشرا ہے نسرت ان کی والدہ کا نسرت نسرت ٹھیک ہے تو تلہا والوں نے رشتہ ختم کر دیا کوئی بات نہیں انہوں نے لڑکے کی منگ نہیں کہیں اور کر دی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن دھوکہ نہیں دینا چاہیے بہت شکریہ امینہ میری بہن دل پرداشتہ نہ ہو اللہ سے اچھی امید رکھئے ممکن ہے یہ شخص آپ کے مقدر میں ہی نہیں تھا نجانے شادی کے بعد کیا کچھ کا ہوتا معاملہ اللہ نے رحم فرمایا آپ پر سبر کیجئے اور محترم ناظرین سبر جو ہے نا بہت خطرناک پڑ جاتا ہے سامنے والوں پر بہت خطرناک یہ جو کرتے ہیں نا یہ حرکتیں رشتہ تے کر لیا وعدے کر لیے یا کوئی کاروبار کیا اس میں نقصان پچھا دیا وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کر دیا دیکھو ہم نے کیسا چونہ لگا دیا جبکہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے روزگار میں بندیشے قائم کر لی وہ اپنے ہی معاملات خراب کر دیتے ہیں محترم ناظرین معلوم کرتے ہیں کالر ہے ہمارے ساتھ نور جہاں صاحبہ جی اسلام علیکم ملہ علیکم اسلام جی اسلام علیکم مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ میرے جو بھائی ہیں پچھ جنہوں سے جب سے ہم لوگ عمرہ کر کے آئے تھے ماشاءاللہ سے تو وہاں سے جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بہت اللہ تعالی نے بہت اللہ تعالی نے بہت نواز بھائی کا نام بتائیے بھائی کا نام بتائیے بھائی کا نام بتائیے جی میرے بھائیوں کا نام ہے اتھیک احمد احمد لہی احمد 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 لہی احمد 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 بچہ جل رہا تھا نا جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کیا کاروبار کرتے ہیں کاروبار ہماری سیکٹرنگ ہے سپرہائرے سے ٹھیک ہے تو سر مجھے پوچھنا تھا کہ کیا مسائل نے در دیکھی ہے یا کوئی وظیفہ کوئی ایسی بات ہے تو بتا دی جی بالکل جی بالکل میں دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں آپ کا بہت شکریہ میجی بہل میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی کاروبار میں وہ سطح برکتے ہو جیسے پہلے تھی معاملات بندش ہو کے آ رہے ہیں ذائچہ کے مطابق اور یہ انشاءاللہ و تعالی بہتر ہو جائیں گی ان تینوں کو کہیں کہ روحانی ویلفرٹ میں بالمشاہب ملاقات کریں یا ان کی طرف سے گھر کا کوئی بھی فرد ادارہ روحانی ویلفرٹس گشن اقبال میں آئیں مکمل روحانی راج ہوگا مخالفین کی بندشیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالی رحمہ فرمائے بہت شکریہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ معلوم کرتے ہیں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم سے جی اسلام علیکم علیکم السلام سیر جی بھائی پتہ کرنا تھا کہ کچھ دنوں سے جو ہے نا گھر میں بہت مسئلہ مسائل چلے ہیں لڑائی جھگرے لام بتائیے ابنا شاہ روخ خالد شاہ روخ والدہ کا نام والدہ کا نام کمر جہاں انجم کمر جہاں میری شادی کو تقریباً آٹھ مہینہ ہو گئے ہیں بیگم کا علامت آئی ہے ایمن ایمن کی والدہ کا نام ریحانہ شروع کا وقت اچھا تھا اس کے بعد سے لڑائی جھگلے چہرہ دیکھ کے نفرت نیند میں ڈھڑنا چوکرہ لیکن گھر والوں کے فاتھ مسئلہ مسائل چلے ہیں ٹھیک ہے شاہ روخ بہت شکریہ ہے پروگرام ریڈمائی میں فون کیا آپ نے پروگرام کا دورانیہ کم ہوتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ بلی ڈیٹیل میں گفتگو کریں لیکن دورانیہ کم ہوتا ہے ہماری کوشش زیادہ ہوتی ہے ناظرین کہ ہم زیادہ کال لیکس لے سکیں اور ان پروگرام جتے ہیں پروگرام ان کا کوئی نہ کوئی سیلیشن کوئی نہ کوئی حل ہم بتا سکیں میں دعا کروں گا شاروخ آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے کہ لڑای جھگڑے نہ ہو اور یاد رکھئے جہاں لڑای جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے رحمتیں برکتیں دور ہو جاتی ہیں تو لڑای جھگڑے کا ماہول نہیں رکھیں گھر والوں کو سمجھائیں اہمن کو سمجھائیں اہمن کو ایڈجیسٹ ہوتے ہوئے تو تائم لکتا ہے دور سے آتی ہے لڑکی دور سے خاندان سے آتی ہے گھر والوں کو بھی چاہیئے لڑکی کے گھر والوں کو کہ وہ برداشت سے کام لیں اور اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں نہ کہ اس پہ اپنا رنگ تھوپنے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال نہ کیے تاکہ گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوں تو کوشش کیجئے اور آپ بلوشاہ ملاقات کیجئے انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہم آپ کو جب ہماری اور آپ کی بلوشاہ ملاقات ہوگی تو آپ کو بتا دیے جائے گا بہت شکریہ محترم ناظرین بریک ضروری ہے اور ایک مقتصد بریک لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ اور یقیناً آپ رہیں گے ہمارے ساتھ پرگرام رہنوائی میں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مطبع پر پرگرام رہنوائی میں آپ کا محذبان آپ کا بھائی ڈاکٹر ایس امو شرالم حاضر خدمت ہے اور ہم آپ بھی کال لے رہے ہیں اور ان کا ان پریشانیوں کا حل معلوم کرنے کی گوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں آدھس مبارکہ کی روشنی میں اور اقوال بزرگاندین کے مطابق اور اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو طبع نبی صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ کی روشنی میں ہم عدویات بتانے کی کوشش کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ریاض احمد صاحب جی اسلام علیکم لائن ڈراؤپ ہو گئی ریاض احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے بیٹ کیا اور اس کے بعد لائن ڈراؤپ ہو گئی آپ ان ٹیلیفون نمبرز پر آپ تک قائم کر سکتے ہیں جو ادارہ روحانی ویلفیر ٹیسٹ کے ہیں اور محترم ناظرین یہ ٹیسٹرڈ ہے الحمدللہ اور ہم بقائدگی سے ایک دو سال سے نہیں ستائیس سے اٹھائیس برس ہو گئے ہمیں آپ کی خدمت کرتے ہوئے اور الحمدللہ یہ خدمت شبر و زاری ہے ساری ہے ایک کالر ہے مرزت جی ہمارزت کون اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم میرے بھائی دوبارہ کال کر لیجے آپ کی آواز ہمارے پی سی آر تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہے دوبارہ کال کر لیجے انشاءاللہ و تعالی مسئلہ کا حل بتائیں گے محترم ناظرین روحانی ویلفر ٹرس جس طرح ہم آپ کو آگاہی دیتے رہتے ہیں روحانی سوشل ویلفر آرگنیشن بھی اور اس کے تحت ایک خوبصورت دستخان ہم اپنے مستحق کم آمدنی والے غریب مزدوروں مسافروں ڈرائیور حضرت کے لیے ہم نے گشن اقبال میں قائم کیا سمہ الحمدللہ کہ یہ دستخان پہ ایک دو نہیں سیکڑوں افراد صبح کا ناشتہ کرتے ہیں لائف ناشتہ بنتا ہے وہاں صبح کا ناشتہ سیکڑوں افراد وہاں آتے ہیں باعزت کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دوپر کا کھانا بعد نماز زہر روزانہ کی بنیاد پر یہ جاریوں ساری ہیں صبح کا ناشتہ اور رات دوپر کا کھانا اور الحمدللہ وہاں عوام مناس کے لیے ہم نے تھنڈے پانی کے چلر کا بھی انتظام کیا ایک بڑا چلر لگایا جسے لوگ گرمیوں میں اور آمدنوں میں تھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں ہر شخص تیس روپے کی منرل وارٹر کی بوتل نہیں لے سکتا آپ جانتے ہیں اچھی طرح لیکن وہاں الحمدللہ وہ قائم ہو گیا دوسرا نماز جائے نماز قائم کر دی گئی کہ جو مسافر حضرات قریب میں مزیدیں نہیں ہیں تو وہ ڈھونتے پڑھتے تھے ان کے لیے نماز قائم احتمام کر دیا گیا اور یہ نیکی کے کام جاریوں ساری ہیں یقینا یہ دستران کراچی کا واحد دستر خان ہے جو زکاة اور صدقات سے مبر رہا ہے ہم دستر خان کی مد میں کوئی زکاة اور صدقات نہیں لیتے اس میں سعادات جو سید زادے ہیں ان کا احترام کیا گیا ہے اس میں علماء مشایخ مساجد کے امام طلباء وہ شامل ہوتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو ان تمام کا خیال کیا گیا اور یہ واحد دستر خان کی جس میں زکاة اور صدقات شامل نہیں کیے گئے محترم نادین اپنا امین جانتے ہوئے مبشر عالم کو آپ نقد رکوم لا دیں آپ آپ اس میں دال چاول چاول گھی آتا میدہ دودھ اچھی کالیٹی کا جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ حکم یہی ہے کہ جو خود اپنے لئے پسند کرو اوروں کے لئے بھی انہی اشیاء کو پسند کرو اچھی کالیٹی کا یہ سمان ہوتا ہے اگر چاول استعمال کرتے ہیں تو سپر کرنل سیلا آتا استعمال کرتے ہیں تو سپر فائن آتا ہم استعمال کرتے ہیں یہ اچھی کمپنی کا ہم پیک والا لیتے ہیں کھلا نہیں لیتے تو یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں آپ گوش دینا چاہے تو گوش بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ مرگی کا ہو یا بڑے کا ہو لیکن سکات اور صدقات کی مد میں نہیں راہ لیلہ فی سبیل اللہ اللہ کے واسطے اللہ کی مخلوق کے لئے کم آمدنی والوں کے لئے مستحق افراد کے لئے اس دستخان پر معصوم بچے بھی آتے ہیں الحمدللہ صبح کے ناشتے میں دوپر کی کھانے میں تو آپ خود آکے معاینہ کیجئے اور آپ اپنی خرد و نوش کی اشیاء ہمارے دستخان پر جمع کرائیے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے رزق میں روزگار میں جان میں مال میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا میں کہتا ہوں نا اکثر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آپ جو اس میں تعاون کر سکتے ہیں اور اب انقریب آپ کے علمے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہے اور رمضان المبارک میں آپ وہاں افطار کا احتمام دیکھیں گے وہاں ترابی کا احتمام دیکھیں گے وہاں سہری کا احتمام دیکھیں گے اور بہت اخلاص کے ساتھ کہ کسی کی بھی عزت مجرور نہ ہو ہماری اول کوشش یہی ہوتی ہے اور پھر اکیس رمضان کو تقسیم راشن جو سالہ سال سے علم دلہ روانی ویل فیٹرس پر آتا ہے اور وہاں پروگرام کیا جاتا ہے وہاں افطار بھی کیا جاتا ہے ان تمام بہنوں کو بھائیوں کو نادار افراد کو ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور پڑی عزت کے ساتھ ان کو راشن ان کے گھروں کے لیے دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی اگر آپ تار رابطہ کرنا چاہے تو یہ ٹیلی فون نمبرز ہمارے ادارے کے آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان پہ اپنا جو بھی آپ کی نیک کمائیوں میں سو وہ جمعہ کرا سکتے ہیں مہترم ناظرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی نیکیاں کریں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں یہ اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خود نمائی ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خاکم بدحل ایسا کوئی اُس طرح ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا یہ آپ کو ایورنیز دی جائے یہ آپ کو ترغیب دی جائے نیکی کے کام ہوگی اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور بار بار آپ سے اعلان کرتے ہیں اور آپ کا تعاون چاہتے ہیں کہ آپ روحنی ویل فیٹر سے پہ بھرپور تعاون کیجئے تاکہ یہ تمام کام خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام پائیں محترم ناظرین آپ کو پتا ہے ہمارا آخری سیکیو سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ بورچی خانہ عادہ دوا خانہ ہوتا ہے اور جو ہمارے پیس ایم ایس کالز خطوط آتے ہیں اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں تو ان کا جواب ان کا مکمل جواب ہم پرگرام رہنوائی میں اپنے آخری سیکیو سیگمنٹ میں جو بورچی خانہ عادت دوا خانہ جس کا عنوان ہے ہوم ریمیڈیز ہم بتاتے ہیں آپ کو جب جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے پرگرام میں آج ہم ہم بتا رہے ہیں آپ کو گرمیوں میں چہرے چھلت جاتے ہیں دھوم کی شزت سے سورج کی تمتمات سے چہرے جھلتنے لگتے ہیں جلنے لگتے ہیں بہترین حل نوٹ فرما لیجئے کہ آپ کا اگر چہرہ جھلتنے لگاؤ رنگ کالا پڑھنے لگاؤ تو آپ سنترے کا چھلکہ پچاس گرام لے لیں سنترے کے چھلکے پچاس گرام سوکے ہوئے ارقے گلاب پچاس ایمل فپٹی ایمل ارقے گلاب لے لیں گلیسرین چار سے پانچ خطرے ان تینوں کو مکس کر لیجئے اور روزانہ چہرے کے اوپر صبح اور شام کو جس طرح محمود ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں اس طرح کے لئے چہرے پہ لگا لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چہرے کی حفاظت بھی ہوگی چہرے کی جل انتہائی نازک ہوتی ہے اس کی حفاظت ملے گی چہرہ شاداب بھی ہو رہے گا اور اگر کالے سپٹ پڑ گئے دھوک کی شدت سے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے دوسرا آج کی ہوم ریمیڈی یورک ایسٹ کا بڑ جانا نہ صرف بڑے حضاد میں نوجوانوں میں بلکہ بچوں میں بھی یہ شکایت اب عام ہوتی جا رہی ہے دیسی اجوائن نوٹ کر لیجئے دیسی اجوائن لے لیجئے آپ دو گرام دیسی اجوائن ادرک جنجر جو ہوتی ہے اور جناب لے لے پودینے کی دس پتیاں محترم ناظرین پودینہ دیسی لیا کریں جو چھوٹی پتی کا ہوتا ہے جو خوشو زیادہ ہوتی ہے اس کی افادیت بھی زیادہ ہے دس پودینی کی پتیاں ان تمام تینوں اشیاء کو پانی میں کیوا ملانے اور ایک کپ پینا شروع کر دیں صرف ایک ہفتے ہیں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا چتنا بھی یوریک ایسٹ بڑا ہوا ہے وہ نارمل کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ تعالی آج تیسری ریمیڈیاں بتا رہے ہیں آپ کو ایکزیما کی شکایت بہت ہو گئی ہے اندرون سن اندرون پنجاب شہروں میں کسی کے کونی پر ایکزیما ہو جاتا ہے کسی کے گھٹنے پر ایکزیما ہو جاتا ہے کسی کی بغلوں میں ایکزیما ہو جاتا ہے انتہائی ایچھی ہوتی ہے بہت ایلیجیک ہوتی ہے بڑا کھجلی کرنے کا دل کرتا ہے اور کھجا کھجا کیا کرتے ہیں کہ زخم ڈال لیتے ہیں تو ایکزیما سے بچاؤ اور ایکزیما ہو گیا ہے تو اس کا تدارو نوٹ کر لیجئے چھوٹی لائچی پچاس گرام فپٹی گرام لے لیں دھر میں ہوتی ہے کچن میں رکھی ہوتی ہے چھوٹی لائچی لانگ لے لیں پچاس گرام یہ بھی کچن بھی کہا رہا ہے میں آپ کے ایک بورچے خانے میں ہوتا ہے اور سرسو کا تیل لے لیں ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس میلی لیٹر یہ آپ لے کے اچھی طرح پکائیں جب الائچی اور لانگ جل جائے تو اس تیل کو تھڑا کر لیں چھان لیجئے اور متاثرہ مقام پہ جہاں ایکزیما ہوا ہے وہاں لگانا شروع کر دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی کی قدرت سے اس کی عطا سے اس نقصے کی برکت سے ایک زیما مکمل غائب ہو جائے گا اور جس شخص کو چاہے ہماری طرف سے اجازت ہے اس کو یہ عمل بتا سکتے ہیں اور کر کے بھی دے سکتے ہیں سواب بھی ملے گا محترم ناظرین پروگرام کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے ہفتہ میں ایک مرتبہ صرف منڈے والے دن پیر کے دن جو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ مقالدین ہے اس دن دوپہ دو بجے سے سہ پہر تین بجے تک آپ کا خادم آپ کا بھائی آپ کا مہزبان پروگرام رہنمائی سے حاضر خدمت ہوتا ہے محترم ناظرین یہ ادارے کی نمبر یہ ٹیلی فون نمبرز یہ ایڈریس مکمل ادارے کا ہے جس بھی بھائی یا بہن کو ضرورت ہو ہماری خدمت کی تو آپ وہاں بالمشاف ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور وہاں بھی زکاة اور صدقات سے مبرہ کھانا روز آنا کی بنیاد پر ہمارے آفیس میں بھی ہوتا ہے اصول وہاں کا یہی ہے کہ آپ پہلے آئیں کھانا کھائیں اور اس کے بعد ملاقات کریں تو جتے بھی سیکلوں کی تعداد میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو بھی دعوات عام ہیں کہ آپ جب بھی روحانی ویل فرٹ پر تشیل آئیں آپ پہلے کھانا کھائیں اور اس کے بعد پھر بالمشاف ملاقات کریں اپنے مسائل کا حال خواب وہ معاشی ہو معاشرتی ہو روحانی ہو یا امراض پیچیدہ کی حوالے سے ہو بیماریوں کی حوالے سے ہو تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں محترم ناظرین آئیے پرگرام پرگرام رہنمائی آج کے دن آج ہی کی رات میں رات دو بجے پرگرام میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں صرف میٹرو ٹی وی ون پر جو ہمارا اور آپ کا پسندیدہ ٹی وی ہے اور اس کو لوگ لائک کرتے ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمیں اس میٹرو چینل پر بارہ سال کا عرصہ گزر چکا جو ہم پرگرام پہلے استخارہ انلائن کے نام سے اور آپ رہنمائی کے نام سے جاری کیے ہوئے ہیں مہترم ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم تو ہیں آپ کے ساتھ آئندہ پر پیر تک کے لیے اپنے مہزبان اپنے بھائی خادم ڈاکٹر ایسر مو بشنالم کو اجازت دیجئے کہ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ